جس سمیں نواز پڑھی جائے تو ہم بھی پریاس کریں کہ اپنی بھاگوت بند کر کے پاس میٹھ کے لئے ان کے لئے ہم اللہ کو پرنام کریں کیا جاتا ہے کیا پرک پڑھتا ہے ایک آیا رام کی کتھا کہے گا دس کروڑ لے کے جائے گا دوسرا کرشن کی کتھا کہے گا وہ پندرے کروڑ لے کے جائے گا مجھے میں رام کتھا میں سنکرتن کراتا ہوں اور بیچ میں بیچ میں ہری بول ہری بول کرا کراتا کراتا علی مولا علی مولا علی مولا بلاتا ہوں اور پوری سوا علی مولا کا کرتن کرتی ہے تو کئی دھرمگرو مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہری بول کے ساتھ علی مولا کو کیوں لاتے ہیں میں نہ کہا میں لاتا نہیں علی مولا مجھ سے بل رہا ہے یہ باپو نہیں ہے ڈاکو ہے باپو نام تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے اور مالا پکڑا دیتے ہیں رام 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 رادے 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 رام 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 رادے رادے بس یہی کرو دیش تو ٹھیک ہو جائے ویاس پیٹ پر کتھا باچنے والوں کو کیا اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ ویاس پیٹ کی کچھ مریادہ ہوتی ہے کیسے کتھا باچک نہیں نمشکار دوستوں میرا نام ہے ویدان دوستوں حال فلحال میں ہمیں بڑی دگدائی قبر سننے کو ملی ہمارے کتھا باچک بیاس پیٹ پر بیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جب مسجد کی نماز ہو تو ہمیں اپنی کتھا روک کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے سیتے ہائے سیتے کہا نہیں کہا یہ مجھے نہیں معلوم لیکن چودے سال ون میں رہتے ہوئے سیکڑوں راکشسوں کا سنگھار کیا انہوں نے مارا ان کو اور دھرم راجی کی استھاپنا کرائی یہ کہانی نہیں سناتے کیونکہ اس سے ویرتہ پیدا ہوتی ہے تو رام کا جو ویرتر ہے وہ نہیں سنائیں گے آپ کو ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ سناتے ہیں آپ کو اور رام کا تھا جب ورنن کی جاتی ہے تو منچ پہ بیٹھ کے آہا کیسے آنسو ڈھلل ڈھلل آنسو نکلیں گے آپ کو بھی رولائیں گے خود بھی روئیں گے کس بات کے لئے رام کو ون گمن میں اتنا کشت ہو رہا ہے ون میں اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں تو رام کی تکلیفوں کا ورنن کر رہے ہیں آنسو آ رہے ہیں اور یہ سارا ورنن ائر کنڈیشنڈ منچ پر بیٹھ کر ہوتا ہے اپنے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے رام کی تکلیفوں کا ورنن کر ائر کنڈیشنڈ منچ چاہیے ائر کنڈیشنڈ گھر چاہیے رہنے کے لئے ائر کنڈیشنڈ کار چاہیے اور چارٹڈ پلین چاہیے آنے اور جانے کے لئے تب رام کی قطعہ سنائی جائے گی جو رام جندگی بھر پیدل چلتے رہے جنہوں نے اپنا رتھ بھی چھوڑ دیا تھا ایو دھیا سے نکلتے سمیں وہ رام نے جندگی بھر پیدل چل کے کام کیا اور یہاں ائر کنڈیشنڈ کاروں میں گھوم گھوم کر چارٹڈ پلین میں گھوم گھوم کر رام کی قطعہ سناتے ہیں وہ قطعہ وطعہ نہیں ہے وہ ادیوگ ہے ویعاپار ہے بینا ٹیکس کا اور مجھے بہت شرم ہے یہ کہتے ہوئے سمیں آنے پر پرمان سے بات کروں گا کہ رام کتھا کہنے والے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے کام میں لگے ہوئے ایجنٹ ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے نزدیک سے جا کے سب انسولن لگاتے ہیں کھاتے ہیں گولیاں اپنی ڈائیبیٹیز نہیں مٹا پاتے دوسروں کو عبدیش دیتے پھرتے بلڈ پریشر سب کو بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو کالا دھن ہے نا اس کا حساب کتاب کرنے میں بی پی ہی بڑھنے والا ہے ہمارے کتھا باچہ ویعا سپیٹ پر بیٹ کر علی مولا گانا گا رہے ہیں اور آج کل دھرم کے ویعاپار کرنے والوں کی بڑھا ہی ہوئی ہے ہاں بہت بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے ان کی شراب کا سب سے پہلا فائدہ شراب آپ کے کونفیڈنس کو بڑھاتی ہے اسی لئے کسی کو ناچنے کا شوق ہو پر شرم سے ناچ نہیں رہا ہو بس دو ڈھککن پلا دو اور اس راستے پر ہم کو بھٹکانے والے دس بیس نہیں ہیں سیکڑوں لوگ ہیں اور بھگوان رام کی جندگی کے وہ پرسنگ کبھی نہیں سناتے جو ہم میں ویرتہ پیدا کریں کہیں سے دس کرون لوٹو کہیں سے بیس کرون کہیں سے پچیس کرون اللہ تیری محبت دل میں ہے یار رہا تیری محبت دل میں ہے یار رہا میں نے دیکھا ہے دھنے ہو مراری باپو دھنے ہو چنمیانن دھنے ہو چتر لے خا ایسے ایسے کتھا بچک خیر یہ سب خبریں تو چلی رہی تھیں لیکن ان سب کے بیچ ایک انسان چنمیانن جن کو لگا کہ اب میری کورسی ڈگمگا جائے گی میرا دھنڈا بند ہو جائے گا میرا بیجنس چوپٹ پڑ جائے گا تب انہوں نے سامنے آ کر معافی مانگ لی مجھے پونڈ وشراس تو نہیں ہے کہ ان کی مانسکتہ بدل گئی ہوگی اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہوگی تب انہوں نے سچے ہردے سے معافی مانگی ہوگی لیکن اگر یہ ویڈیو انکر آئے رہے جی تک پہنچ رہی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا انکر آئے رہے ہیں کہ آج کا جو سماج کا ماحول چل رہا ہے اس میں لوگ آسانی سے سوری معافی یہ سب چیزیں بول نہیں رہے ہیں بہت بڑے بڑی گلتیاں کرنے کے بات بھی اور اس کیس میں بھی دیکھ لیجئے دو لوگ ابھی ہیں جو سامنے آئے ہی نہیں ہیں اور اس کے باوجود اگر یہ سامنے آئے ہیں تو کچھ رہم تو ہونا چاہیے ان کے لئے باقی یہ میرے ویچار تھے جو مجھے لگا اس کو میں نے آپ کے سمکش رکھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس پہ ارڈگ نہیں ہوں کہ یہ ہی بات صحیح ہوگی دوستو ہر طرف سے خطرہ دیکھ رہا ہے اب بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں میں نے بتایا ہے تاجہ خبر آئی ہے کہ بھگوہ جھنڈا لگانے پر پھر سے فائی آر ہو گیا اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا پوری خبر آپ کو پتا چل جائے گی بتائیے وہاں فائی آر ہو رہا ہے جھنڈا لگانے پر یہاں ہمارے کتھا واشک دیکھئے مل رہے ہیں کسی 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 سچھا دے رہے ہیں ہم انہیں پیسہ دے رہے ہیں اپنے من کی شانتی کے لیے کتھا سننے کے لیے بھگوان کا اسمراڈ کرنے کے لیے اور یہ ہمیں علی مولا سنا رہے ہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اجان ہو تو آپ سانت ہو جائیے اپنی پوجہ روک دیجئے پوجہ تو روکا کرتے تھے راکچس جس کو شریرام چندینیرہ کے ود کیا تھا سمجھے گئے کہ آج کی جمانے میں کون شریرام بنے اور جا کے ڈائیٹ ایسے راکچسوں کا ود کر دے جو ایسی سکھا دے رہے ہیں دوستو ایسے کتھا واشکوں کو پیسہ دینے سے پہلے اپنے ہاں بھولانے سے پہلے آپ کو بھی سوچانا پڑے گا اگر ہم لوگ یہ سوچنے لگے تو ایسے کتھا واشکوں کے آنکھیں کھل جائیں گے اسی دن سے ان لوگوں کی بدھی ہری ہو جائے گی خیر ابھی دو لوگ ہیں جو اپنے ہی گمان میں ہیں موراری بابپو اور چترلے خار ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کتھا واشک ہیں ارے کتھا واشک تو دوستو ایس ویڈیو میں صرف اتنا ہی رکھتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند رہا ہے تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پرس کر لیجئے آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم